جب میں نے اس سسٹم کو جوائن کیا تو میں بہت سارے شنکہیں بہت سارے سوال لے کے اپنی اپلائن کے سامنے بیٹھا میں نے کہا سر مجھے بتاؤ کی کامجاب بھی کیسے ملے گی میری اپلائن نے مرے ساتھ ایک بہت اچھا سوال کیا کہ سنجھے دیمان بھائی یو ہے تو جوائن دس ویجنس کہ تم نے اس ویجنس کو جوائن کیوں کیا دوستو اس میں بہت بڑا سار شپا ہوئے میں نے کہا سر میری ایک سمسیا ہے کہتے کیا میں کہا میں جہاں دہا سٹڈی نہیں کروایا اس کا کارن تھا کہ میرے پیتا جی کے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے کہا کہ سنجھے دیمان تجھے اس کا افسوس ہے میں کہا بہت بڑا افسوس ہے اور اس ہی افسوس کی چکر میں اس ہی بات کو لے کے کہ میں نے سٹڈی نہیں کی اس کے لئے میں نے ڈیو سارٹ جوائن کی کہ میں خود پڑھوں گا کہتے اور کیا ریجن ہے تو نے اس سسٹم کو کیا جوائن کیا میں نے کہا سر میں نا نا جب میں برک شوپ میں کام کرتا ہوں نا تو سر لوگ کام لینے کے بعد جب پیسے دینے کی باری آتی ہے تو کہتے پندرہ دن بعد لینے لینا جب پندرہ دن بعد مانگنے جاؤ تو کہتے ابھی ہے یا نہیں اور پندرہ دن رک جاؤ میں کہے سر پیسے ٹائم سے نہیں ملتے کہتے اور میں نے کہا سر بڑی مہنت کرنی پڑتی ہے کہتے اور میں کہے گرمی بہت لگتی سر پورا دن ہتھوڑے مارتے ہیں اور روڑوں کے اوپر کام کرنا سر بڑی گرمی لگتی ہے مجھے کہتے اور کچھ میں نے کہا سر اور کیا بس پیسے کی قلت ہے پڑھائی بھی کام ہے گزرات میں رہتا ہوں یہاں کی لینگویز کا بھی پرابلم ہے اور زیادہ پہچان نہیں ہے تو سر یہ کچھ سمسیاں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس سسٹم کو جوائن کیا ہے کہتے ہیں سنجھے دماغ تو کام جاب نہیں ہو سکتا میرے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گی میں نے کہا سر پھر میرے پیہ باف سلا ہو اگر میں کام جاب نہیں ہوتا پیسے باف سلا ہو کیونکہ دنیا میں ہر انسان ہمیشہ آسان راستہ ڈھوڑتا ہے میں صحیح بہ رہا ہوں ہر انسان آسان راستہ ڈھوڑتا ہے کہ اس کو آسانی سے پیسے کہاں ملیں گے میں نے کہا سر آپ ابھی یہ کہہ رہے ہو کہ تو کام جاب نہیں ہو سکتا تو میرے پیسے باف سلا ہو میں کام جاب کیوں نہیں ہو سکتا کہتا سنجھے دیمان تو اس سسٹم میں ایسی کوئی بجا بتا کہ جو تجھے کام جاب کر جائے تو تو ساری سمسے ہیں بتا رہا ہے اتنی ساری سمسے ہیں بتائے گا تو دوستو جندگی میں کام جاب نہیں ہو سکتا دیکھو اس کام کو نہیں کرنا یہ کام نہیں چلتا پیسے نہیں آتے کمپنیاں باگ جاتی ہیں دو نہیں بنگتے لوگ نہیں جڑتے لوگ بات نہیں سنتے یہ اس کام کو نہیں چلانے کے یا نہیں کرنے کے ہزار بہانے ہو سکتے لیکن کوئی ایک بجا کی تلاش کر کہ تجھے یہ کام کرنا ہے وہ بجا بتا کہ تُو نے اس سسٹم کو کیوں جوائن کیا ہے میرے پر ایک بات بات آئی کہ سنجھے دیمان ایک چیز یاد رکھنا تیرے بہانے بڑے ہوں گے تو تُو جندگی میں کبھی کام جاب نہیں ہو سکتا لیکن جس دن یہ ایک بجا تیرے بہانوں پر بھاری پڑ گئی تیرے بھی نہ تجھے کام جاب ہونے سے کوئی نہیں روح سکتا تب ٹائم نیور لاسٹ بٹ ٹاف پیپل ڈو مشکلیں ہمیشہ ہارتی ہیں اور سنگرش کرنے والے ہمیشہ جیتتے ہیں تُو نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تُو نے کہا کہ میں جب یہاں کام کرتا ہوں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے سنجھے دیمان یاد رکھ اس سسٹم میں اگر تجھے امیر بننا ہے رچ بننا ہے کروڑ پتی بننا ہے اپنے ڈریم پورے کرنے ہے تو تجھے محنت یہاں بھی کرنی پڑے گی یہ کوئی ایسا کچن نہیں ہے کہ جیسے گھر میں ہم کچن میں جاتے ہیں تو ممی پھٹا پھٹ روٹیاں تھالی میں ڈال کے دے دے لکھا لے یہاں بھی محنت کرنی پڑے گی یہاں بھی بہت سٹرگل ہے یہاں پہ بھی بہت ساری دھوپ پرداشت کرنی پڑے گی بہت ساری سردی پرداشت کرنی پڑے گی تب جا کے کامجاب بھی ملے گی ایسے کوئی کامجاب بھی نہیں ملے گی تجھے بہت ساری سٹرگل کرنا پڑے گا تو مجھے وہ ایک ریزن بتا کہ جس کی بجا سے تو کامجاب ہو سکتا ہے تو نے کیوں اس سسٹم کو جوئن کیا میں تیری پوری مدد کروں گا میں تجھے امیر بننے میں تیری پوری ساہتہ کروں گا لیکن وہ مجھے ایک بجا بتا دے میں نے کہا سر بجا بڑی سٹراؤں گا سر کہتے بتا میں نے ایک سائیکل کی ڈیمانڈ کری تھی اس سے پہلے میں نے ایک ڈک بیک کمپنی کے شو جاتے تھے میں نے اپنے کسی کلاس میٹ کے وہ پہنے ہوئے دیکھے اس کا نام بھی سنجیر تھا شلاؤں میں رہتا تھا وہ تو وہ نیا نیا ہمارے سکول میں آیا اس نے ڈک بیک کے شو جاتے تھے اس کے پتا جی آرمی میں تھے مجھے وہ شو جاتے بہت اچھے لگے دوستو میں نے پتا جی کو سکسٹ کلاس میں جا کے کہا کہ مجھے وہ شو ج لے کے دوڑ ڈک بیک کے پتا کاب ملے شٹھی کلاس پوری ہو گئی شو ج نہیں آئے ساتمی پوری ہو گئی شو ج نہیں آئے آٹمی پوری ہو گئی شو ج نہیں آئے نائنت کلاس میں شو ج آئے اور جس کلاس میں مطلب تین سالوں کے بعد جب مجھے شو ج ملے تو اکیلے شو ج نہیں ملے بورا بھر کر باتیں بھی سننے کو ملی تو میرے احساس ایک بجا ہے سر کہ میں اپنی وہ ہر ڈریم وہ اپنی ہر اچھا پوری کرنا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک دن آئے میرے پاس بہت بڑی میرا ہو شوز کا ریک ہو جس میں میں اپنی الگ الگ برینڈ کے شوز رکھوں میرے پاس باتا کے شوز ہوں میرے پاس میٹرو کے شوز ہوں میرے پاس موچی کے شوز ہوں میرے پاس کلاب ٹری کے شوز ہوں میرے پاس بلیک ویری کے شوز ہوں میرے پاس نائکی کے شوز ہوں ایڈی ڈاس کے شوز ہوں موچی کے شوز ہوں میں ہر برینڈ کے شوز پہنا چاہتا کہتے ہیں اور کوئی وزہ بتا کیونکہ جس دن یہ تیرا کام ہو گیا مانو کہ تُو ساری برینڈ کے شوز لینا چاہتا ہے دو لاکھ کے چار لاکھ کے پانچ لاکھ کے آئیں گے لیکن جس دن تیرے یہ شوق پورا ہو گیا اس کے بعد کیا میں نے کہا سر ایک وزہ اور بھی ہے میں نے کہا کہ میں جب چھوز لیے نائنٹھ میں تو میں نے پیتا جی سے ڈیمانڈ کری کہ مجھے سائیکل بھی لینی دوستو ریل گھٹنائے ہیں آپ نے سنی بھی ہوں گی مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں جو میرے ساتھ گھٹنائے گھٹی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے آج بھی موٹیویٹ کرتی ہیں وہ میری جندگی کا حصہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ میری جندگی کا حصہ ہے آپ بھی میری جندگی کا حصہ ہے تو مجھے میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے میں موٹیویٹ ہوا اور میں کیسے کام جب ہوا وہ وجہیں سب آپ کو پتا ہونی چاہیے سہمت ہے میرے ساتھ میں نے پیتا جی سے کہا مجھے سائیکل چاہیے اب دوست ہوا گیا کہ جب سائیکل لینے کی باری آئی تو پہلے تو گھر والا نے دو چار باتیں سنائی پھر پتا نہیں کیا پلاننگ ہوئی اب سائیکل لینے گئے تو ایک جگہ پہ سائیکل جس سے لینی تھی وہ بیٹھ گیا اس کے سامنے میرے پیتا جی بیٹھ گئے اور میں تھوڑا سا سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گیا تاکہ میں دونوں کو دیکھ سکوں کوئی اشارہ تو نہیں کر رہے آپس میں اب میرے پیتا جی کہتے ہیں بھائی صاحب سے کہ سائیکل بیچنی یہ کہتے ہیں ہاں سائیکل بیچنی کہتے ہیں کتنے پیسے لینے ہیں کہتے ہیں دوستو روپے لینا ہے جیسے انہوں نے کہا دوستو روپے لے میں نے پیتا جی کے چیرے کی طرف دیکھا کہ ان کا فیسیل ایکسپریشن کیسا ہے تو پیتا جی نے ان سے کہا دوستو روپے جادہ ہے میں ایک سو اسی روپے دوں گا تو مجھے تھوڑی سی رہت کی سانس ملی کہ پیتا جی ایک سو اسی تک تو آئے ہیں تو بات بن جائے گی تو میں نے ترانت دوسرا ایکشن تھا سامنے والے کے چیرے کو جو سیلر تھا جو سائیکل بیچ رہا تھا اس کے چیرے کے اوپر ناجر ڈالی تو اس نے بولا نہیں میں دوستو روپے پورا لوں گا جیسے اس نے دوارہ ایسے بولا نا دوست میرے چیرے پر تھوڑی سی رونک جو تھی وہ چلی گئی میں نے ترانت پیتا جی کی طرف دیکھا پیتا جی کہتے ہیں نہیں یار میں ایک سو اسی روپے آئی دوں گا اور دوست یہ ڈسکشن کم سے کم بھی ایک ڈیڑھ گھنٹا چلی مجھے سائیکل میرے لیے خریدی جا رہی ہے یا مجھے بنایا جا رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا تھے جیسے ان کا پریپلین ہے میں نہ پرسٹڈ ہویا مطلب پورا اکدم کبھی پیتا جی کی طرف دیکھوں یار بچے کی جان لوگے بیس روپے کے چکر میں میرا دل ٹوٹے جا رہا ہے کم سے بیس روپے بڑھا دو یار کما کے دے دوں گا یار مانی مانے میں بڑی باتیں کر رہا ہوں اکنے میں بڑھا دے دوں گا یار مان سے بول رہا ہوں دے دوں گا یار بیس روپے کیا یار میں کما ہوں گا تو چاری سی روپے دن گا یار میرے سپنا یار میرا دریم ہے یار میرے سارے دوست سائیکل لے کے آتے ہیں میرے پاس سائیکل ہی میں پیدل جاتا ہوں یار مجھے اچھا نہیں لگتا یار پلیز دلا دو یار مان سے بھگوان کو بیٹھے بیٹھے بڑی پرارتھنائیں کر رہا ہوں مدرے پربو دلا دے شام کو لڈڈو چڑھاؤں گا وہ بھی باپ کی کمائی کے میں تو کچھ کماتا ہی نہیں تھا پر دوست ہوا کیا وہ سائیکل نہیں ملی مجھے بیس روپے کے چکر میں سائیکل رہ گئی دوست جب میری اپلائی نے مجھ سے یہ سوال بچھا کہ سنجھے دیمان کو تھوس بجا بتا کہ مجھے بھی تیرے ساتھ کام کرنے میں مجھا رہا ہے یہ بجا بتاتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ سر چھوٹا مو بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک وقت تھا مجھے سائیکل نہیں ملی تھی لیکن ایک بجا ہے کہ میں اب سائیکل خریدنا نہیں چاہتا بلکہ پھور بیلر خرید کر گاؤں جانا چاہتا ہوں کہتی اور کیا بجا ہے میں نے کہا صرف کرائے کے مکان میں رہتا ہوں مجھے آج بھی قصہ یاد ہے کہ میری وائف جب بچہ شوٹا تھا ساحل تو بچے میں ماں بھیجی رہتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کب کتنا سمائے ہو گیا تو گھر میں گھڑی نہیں میں ایک دیوار گھڑی لے کے آیا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھ اس کو جہاں تجھے لگے وہاں لگا دے نا اب میں ڈیزل میکینک یعنی مستری کی بھائی تو اس نے تھوڑا اسمان گھر میں پڑا تھا تھوڑا اٹھایا کلی لگے دیوار پر ٹھوکنے تو جیسے دو چار چوٹیں ماری تھی کہ اب یہ کلی تھوڑی سی دیوار پر گئی تھی اتنے میں مکان مالکن بھاگتے ہوئا یہ انجو یہ انجو کیا کر رہی ہے وہ لے انٹی کلی لگا رہی ہوں کس لیے وہ لے مجھے گھڑی ٹانگ نہیں ہے نہیں 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 یہ نہیں چلے گا آپ یہ کلی نکالو تو اس نے پوچھا انٹی کیوں تو کہتے کہ تم قرائے کے مکان میں رہ رہے ہو یہ تمہارا اپنا نہیں ہے تم آج یہاں پہ ہو ہو سکتا ہے دو مہینے چار مہینے جسرا کوئی کرائے دار آئے گا پھر وہ بولے گا مجھے یہاں پہ یہ کلی نہیں چاہیئے مجھے اس کونے پہ چاہیئے مجھے گھڑی یہاں نہیں یہاں لگانی ہے تو وہ وہاں کلی لگائے گا وہ دو چار مینی رہے گا وہ چلا جائے گا پھر اگلا کرائے دار آئے گا وہ وہاں سے کلی نکال کر تو پورے گھر میں جگہ جگہ پہ کلیاں لوگ اپنے من پسند کے ساف سے لگائیں گے تو یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کیونکہ آپ یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہو یہ آپ کا خود کا گھر نہیں ہے دوست جب میں شام کو گھر پہ آیا تو میری بائیس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہتی ہے کرائے کے مکان میں رہنا کوئی گناہ ہے میں نے کہا نہیں کہتی ہے آج میرے ساتھ ایسے ہوا دوست پتہ نہیں میری جوان پہ سرسفتی بیٹھی تھی میں نے اسے کہا تُو ٹینچنہ لے میرے پہ جکین کر ایک دن آئے گا تجھے میں اتنا بڑا گھر بنا کے دوں گا اتنا بڑا گھر بنا کے دوں گا کہ جس گھر کی دیوار کسی دوسرے گھر کی دیوار کے ساتھ نہیں ملتی ہو تو جب میری اپنا ان نے پوشا کہ سنجے دیمان وہ ٹھوس بجا بتا کہ جس وجہ سے تُو نے اس سسٹم کو جوائن کیا ہے جو تیری ڈرائیونگ فورس ہے وہ بجا بتا تو میں نے بتایا کہ سر یہ بات میرے اور میری وائیس کے بیچ ہوئی تھی مکان والی بات کسی اور کے بیچ نہیں ہوئی تھی لیکن آج تیسرے بیکتیبوں آپ ہیں جن کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات ہوئی تھی اور میں اس کو ایک گھر گفٹ کرنا چاہتا ہوں میں گیارہ مہنے کی ایگریمنٹ والی اور کرائے کے مکان والی جندگی سے دھوکھی ہوئے ہوں میں خود کا ایک مکان چاہتا ہوں میرا خود کا ایک بنگلہ ہونا چاہتا ہوں میں خود کی گاڑی لینا چاہتا ہوں میں نے سٹڈی نہیں کی میں سٹڈی نہیں کر پایا کیونکہ سیٹرڈے سنڈے کو جب کبھی چھٹی ہوتی تھی تو دو دن ہم کہیں نہ کہیں مزدوری کرتے تھے اپنی فیس کے لیے اپنے اچھے کپڑوں کے لیے اپنے خرچے چلانے کے لیے مزدوری کرتے تھے ہمارے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں پڑھائی نہیں کر پایا لیکن سر میرے پاس اس کام کو کرنے کی ایک ٹھوس وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ میری انگلیش کمجور ہے میں اپنے ویٹے سے کبھی نہیں ہتا کہ تُو یہ والی ڈگری کر میرے دو بچے ہیں میں دونوں میں سے کسی کو نہیں کہتا تُو ویٹا یہ پڑھ لی اپنا نو تیرے کو جو پڑھنا پڑھ مجھے یہ بتا ہے میں نے ایک ہی ڈریم دیکھا تھا میں اپنے بچوں کو یہ ہی کہتا ہوں کہ میری جو کمجوری ہے تم کو اس کو طاقت بنانا ہے میرا ڈریم یہ کی ہے کہ میرے بچے کھڑے ہوں اور میں بیدیش میں اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے جاؤں تو ائرپورٹ پہ آکے انگریجوں کے ساتھ میرے بچے انگلیش میں بات کریں اور مجھے جب تم بیسا کروگے تو مجھے بہت اچھا لگے اور یہی میرا ڈریم ہے اور یہی اس کام کو کرنے کی بزہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اتنا پڑھا سکوں اتنا پڑھا سکوں کہ وہ دنیا کے جس کونے میں جائیں میرا نام ہوچا کریں کیونکہ یہ میری کمجوری رہی ہے میں نہیں پڑھ پایا لیکن میں آج اس سسٹم کو اس لیے ایز ایک کیریئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کی فیس پہ کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں سنسار میں جن کے ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو اپنے بچوں کو من چاہی پڑھائی نہیں کروا پاتے کیا میں صحیح بول رہا ہوں اور مجھے پوچھا کہ سنجد ایمان مجھے بڑا انٹریسٹ آ رہا ہے تیرے ساتھ میری ہزاروں لوگوں کی ٹیم ہے ان کے اس ٹائم کچھ ڈیڑھ دو ہزار لوگوں چاہیے دھائیس دار بھی ہوں گے اتنی بڑی ٹیم کی اپلائن سے ہم نے کبھی یہ پوچھا نہیں لیکن وہ بتاتے تھے کہ میری اتنی بڑی ٹیم ہے تو انہوں نے ایک بجا ایک آخری بجا میں کہا سر اتنی ساری تو بجائیں ہیں کام جاب ہونے کے لیے آپ نے بولا تھا کہ ایک بجا کافی ہے جو تیرے بہنوں پہ باری پڑے تو میرے پاس تو بہت ساری بجائیں ہیں مجھے کہتے ہیں نہیں ایک آخر بتایا انٹریسٹ آ رہا ہے مجھے بڑا مزا آ رہا ہے تیرے ساتھ بات کرنے میں نے کہا سر جندگی میں دو کرسیاں ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھیجتی ہیں پہلی کرسی وہ یہ میری برکشاپ جہاں میں پشلے سات سال سے کام کر رہا ہوں میرا شریر ٹھیک نہیں ہوتا کئی بار تھک گیا ہوتا ہوں کام کرتے کرتے رات کو نیند بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ رات کو گیارہ بارہ بجے جانا صبح چار پانچ بجے اٹھنے کی عادت اور جلدی آنا تو پشلی درد ابھی تک دور نہیں ہوئی اور نئی درد سٹارٹ ہو جاتی ہے میرا موڑ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کرسی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مجھے بلا لیتی ہے میں پیدل چل کے پھر بھی روج صبح آ کر اپنا شٹر کھلتا ہوں دکان کا یہ مجھے مجبور کرتی ہے مجھے کھچتی ہے اپنی طرف مجھے گاؤں نہیں جانے دیتی ہے اپنے ممی پاپا کے پاس کسی سوشل فنکشن میں میں نہیں جاتا کیونکہ یہ کرسی کا بہت بڑا کچاب ہے جو مجھے اپنی اور کھچتی ہے اور دوسری کرسی وہ ہے جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں کامجاب یکتی بنوں گا میں امیر بنوں گا میں اپنے سپنے پورے کروں گا میں دنیا کی سہر کروں گا میں دنیا گھوموں گا یہ میری بزا ہے اور میری ایک بزا یہ ہے کہ میں دوارہ اس کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہتا میں نے اس جی لیے اس کا تیاغ کیا ہے میں اس کرسی پر ہی بیٹھنا چاہتا ہوں اور یہ میسیج میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈیو سافٹ کرنے سے پہلے ہر وقتی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے ایک وہ کرسی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ پہلے بیٹھتا ہے اور ایک کرسی وہ ہے جس کے لیے اس نے پہلے والی کو چھوڑا ہے دوستو دونوں کا کھچاب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے لیکن پرانی کرسی کا کھچاب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے نیٹورک مارکٹ انڈسٹری میں اسی پرسنٹ لوگ اسحافل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اس سے اچھی تو نوکری ہے بہت دو چار گالی ہی دیتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ایسے اندر سے سن کے اندر سے نکال دیں گے وہ اس تکلیف کو پرداشت نہیں کر پاتے میری اپلائن بڑی سیریس ہو کے سن رہی تھی مجھے کہتی سنجد امام آخری ایک بجا بتا میں کہہ سر اب کیا بتاؤں میں کہہ میرے پیتا جی 45 ایر ایز آج دوستو میری 45 ایر ایز ہے دو نومبر کو 45 پورے ہو جانے اس ایز میں میرے پیتا جی نے جب دیکھا یار کہ یہاں پہ رہوں گا تو گھر کا صرف خرچہ ہی چلے گا اتنی عمر ہو گئی ہے اب آگے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے انہوں نے ہمارے لئے اتنا سوچا اور سوچا کہ یہاں پہ ابھی لگتا ہے کہ گزارہ نہیں ہوگا تو انہوں نے پاسپورٹ بنایا اور پاسپورٹ بنانا مطلب اس سمیں آج میرے پیتا جی کی ایز ہے 71 جب وہ 45 کے تھے تب کی بات کر رہا ہوں میں یعنی کہ آج سے 26 سال پہلے کی اس سمیں پاسپورٹ بنانا بہت ٹف تھا آج تو کیا آپ گھر پہ بیٹھے اور مطلب آن لائن پہ فاوم فیلپ کرتے ہیں دس دن کے اندر پاسپورٹ گھر پہ آ جاتا ہے پولیس انکواری بھی ہو جاتی سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اس سمیں مطلب پاسپورٹ بنانا ایک بہت بڑی جنگ جیت لینے برابر تھا بڑی مشکل سے انہوں نے پاسپورٹ بنایا کافی خرچہ کیا ڈلی میں جب انٹرویو دینے آئے مجھے آج بھی پتا ہے میری کسوید کلر کی پینٹ تھی میرے پیتا جی مجھے کہتے ہیں یار بیٹا کوئی پینٹ کمیج ہے تو مجھے دے دے میری آنکھوں میں آنسو آگئے جار پینٹ کمیج ہے تو کوئی دے دے یار میں دلی انٹرویو دینے جا رہا ہوں اس میں دو بجا آگئی میں نے کہا سر وہ جو سین میں نے دیکھا تھا مجھے میری آنکھیں بھرائی تھی میں اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ اپنے اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کو ایسے ایسے ڈریس پہنانا چاہتا ہوں جو اس نے جندگی میں کبھی خواب میں میں نہیں سوچے ہوں اور میرے شریف پہ آج پسینے سے لطپت ڈیجل سے لطپت پٹرول سے لطپت کپڑے ہوتے ہیں اگر اس سسٹم میں اتنی ہی بیوٹی ہے تو آپ نے بندہ بھی کوالٹی والا چنہ ہے تفہان اکھڑا کر دوں گا اگر اس سسٹم میں اتنی بیوٹی ہے کہ یہ گریبوں کو امیر بناتا ہے یہ بے سہرہ کو سہرہ دیتا ہے اور یہ انپڑوں کو بھی اگر پڑنے لگا دیتا ہے جو کچھ نہیں کرتے ان کو بھی یہ کامزا بنا دیتا ہے جن کو لوگ مجا کرتے ہیں ان کے سرٹے بھی یہ کامزا بھی کا تحج پہنا دیتا ہے اگر اس سسٹم میں اتنی بیوٹی ہے تو سر سنجھ دیمان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ نے بندہ بھی بیوٹی کو لیچونا ہے دوسری بات میں کہا سر ہوا کیا کہ میرے پیتا جب دلی گئے تو دلی میں ان کی جیو کتروں نے جیو کٹ لی اور بڑی مشکل سے تھوڑے بہت پیسے میں نے ان کو سمجھا کے بھیجا تھا کہ ایک جگہ سارے پیسے نہیں رکھنے کے مان لو کہ چوری ہو جائے مان لو کہ ہو جائے ملہب گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ اپنا تکڑ میں چلاتے رہتے ہیں کہ ہو جائے تو پھر کیا کرو گے دلی بہت دور ہے تو میں کہا وہاں اس سمیں تو بھون بھی نہیں ہوتے تھے تو ہم نے ان کو تھوڑا بہت سمجھا کے رکھا تھا انہوں نے دو سو دائی سو تین سو روپیا کہیں سائیڈ میں رکھا ہوا تھا وہ بچ کے باگتی سب چوری ہو اور میرے پیتا جی نا بیدیش دانے کا سپنا جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے وہ ان کا بھی ایک سپنا تھا میں ایک جہاج میں بیٹھوں میں نے کہا سر میں اتنا کمانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو ہوائی جہاج کی یادرہ کروانا چاہتا ہوں اور دوست سچائی یہ ہے کہ جو جو میں نے سوچا تھا وہ اس سسٹم سے پورا ہوا میں نے اپنے پیتا جی کو ہوائی جہاج کی یادرہ بھی کروائی میرے پیتا جی نے پہلی بار مجھے کہا بیٹا میں نے پہلی بار سمندر دیکھا میں بمبے لے کا گیا انکو بڑوڈا ٹو بمبے انڈیگو میں بڑے خوش ہوئے پورا دن ان کو وہاں رکھا رات کو ہوتل میں رکھا ان کو آپ ہمیشہ پوچھتے ہو کہ ہوتل میں جل میں بڑوڈا سے ہمچل آتا ہوں یا بڑوڈا سے سیمینا لگاتا ہوں میں ہوتل میں رہتا تو ان کو کیا لگتا تھا گاؤں والوں کو کہ ہوتل میں بار کہیں برامدے میں چار پائی ڈال دیتے ہوں گے وہاں رہ کے پھر کام پہ چلے جاتے ہوں گے میں نے ان کو ہوتل پہ لے کے گیا ساڑھے چار ساڑھے چار ہزار پی روم کا رینٹ تھا جب انہوں نے دیکھا یہ کیا یہ کس کا گھر ہے میں کہا یہ اپن کا ہی گھر ہے نیٹ ورکر کا ہی گھر ہے ایسی رہتے ہیں وہ خوش ہو گئے دوستو جو جو میری بجائے تھیں جو جو میرے ریزن تھے اس کام کو کرنے کے میں تھانکس کرتا ہوں میری گریٹ اپلائن کا میں تھانکس کرتا ہوں اس سسٹم کا کہ جو جو خواب لے کے دوستو میں اس سسٹم میں آیا تھا آج وہ خواب میرے حقیقت میں بدل گئے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا اند آتا ہے مل کر جب میں آپ سے باتیں کرتا ہوں مجھے بڑا ریلاکس فیل ہوتا ہے جب میں پچی پچی تی تی سال کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں تو مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو شروعات ہوئی ہے تو دوستو دوستو جندگی میں میرا میسیج یہ کہ یہ ہے کہ جندگی میں اگر آپ کامزاب ہونا چاہتے ہیں تو سمسیاں سب کے پاس ہیں اب کرونا کتنی بڑی سمسیا ہے کرونایا تو کتنی بڑی سمسیا ہے کسی کے نوکری چلے گئی کوئی بیچارہ بہت بڑا بیپاری تھا وہ بھیل ہو گیا کسی کو کرونا ہو گیا کسی کو کرونا ہو گیا تو کسی کو کرونا کی ویجے سے سنسار سے بیدا ہو گیا اور کوئی بچ گیا تو اس کے پاس جیتنا پیسا تھا سارا گھر چھو گیا ٹھیک ہے تو دوستو جندگی میں ایک چیزی آدھ رکھئے کہ اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے ایک چارٹ بنائیے چارٹ چارٹ نہیں چارٹ نہیں کھانے بالی چارٹ نہیں چارٹ چارٹ بناو کیا کی میرے پاس کتنی سمسیاں ہیں اور ایک طرف میرے اس کام کو کرنے کی وضا کیا ہے آپ کو جب لگے کی میری بضا بڑی ہے تو سمسیا اپنے آپ چھوٹی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ میری سمسیا وڑی ہے تو دوست آپ کو جندگی میں کوئی بھی بیٹھتی کام جاب نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گیم یہاں سے جیتی جاتی ہے یہاں سے من کے ہارے ہار ہے من جیتے جگجیت یہی من ملائے اس منجل سے اور یہی من کرے پلیت کہتے کام کرنا ہے تو نشانے ہجار ہیں کچھ بھی نہیں کرنا تو بہانے ہجار ہیں میں جن لوگوں کی تلاش میں تھا وہ لوگ جس طرح کہ میں نے فیل کیا تھا کہ میری جندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے وہ لوگ پرماتما نے مجھے شیروا دیا آپ کے روپ میں حقیقت میں ملے مجھے کورونا سب کے لئے تھا لیکن اُس کے باوجود بھی پرمود اصی ہزار پچاسی ہزار کے چیک سے ڈیڑھ لاک پہ پہ پہنچا سہمت ہو کورونا سب کے لئے تھا لیکن اُس کے باوجود بھی ابنیت پچیس تھیس پینٹیس ہزار کے چیک سے ڈیڑھ لاک پہ پہ پہنچا کرونا سب کے لیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی بیجے ہنبت پندرہ بیس پچیس ہزار کے چیک سے سیدھا نبی پچانیو ہزار کے چیک پہ پہنچا کرونا سب کے لیے تھا لیکن پریانک بھی کیپ پہ پہ پہنچا بنتی نندن کیپ پہ 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 پہنچا کنیہ پریشاد دس پندرہ ہزار بیس ہزار کا چیک حبتے کا پینتی چاری پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار تک پہنچا رحول کمار میں مانتا ہوں یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ایکزمپل ہے مسٹر رحول کمار اس کا ایکزمپل دی دو کام ہو جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا ہنوان جی کا نام لے لو کام ہو جاتا ہے ایسے کئی پلان دکھانے جا اس کی فوٹو دکھا دو کام ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اگر کرونا اتنا ہی بھیانک تھا تو رحول کی کیپ کیوں نہیں گری کام کرنا تو نشاننے جا رہے ہیں کچھ میں نہیں کرنا تو بانے جا رہے ہیں اس نے کیا اس نے کام کر کے دکھایا بجا شراؤنگ تھی بانٹی نندن زنگ کیا پہ آیا رجیش رائے کیا پہ آیا انڈے ماں نکو بار میں میری ٹیم چلتی ہے وہاں سے لوگ کیا پہ آئے گورب پنکاز یہ کیا پہ آئے آپ سب کی گریٹ اپ لائن مسٹر رویندر کمار اگوانشی دیکھو اب تو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کرونا ابھی شاپ ہے کی بردان ہے اس سے پہلے اس سے پہلے رویندر رویندر اگوانشی کا چیک تھا پینتی ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار پچپن ہزار ساٹھ ہزار پینٹ سٹھ ہزار لیکن کرونا کے ٹائم پہ رویندر سر کا چیک پہنچا اسی ہزار پچاسی ہزار نبے ہزار چرانوے ہزار ستانوے ہزار اب میں کیسے مان لوں کرونا ابھی شاپ ہے اب انہاش ہزار جس نے پچھلے کل گاڑی نکالی کیا بدائی بھی دینا چاہتے اس کو دینا چاہتے ہیں نا ریکارڈ توڑ دیا ریکارڈ توڑ دیا دوست ریکارڈ توڑنے کا مطلب ہے آپ کی جو اچیومنٹ ہے اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ کرونا تو کیا کرونا کا باپ بھی آ جائے تو بھی ٹپ پیپل ڈو ٹپ ٹائم نیبر لاسٹ بٹ ٹپ پیپل ڈو پھر بھی آپ لوگ پیشے نہیں ہٹ ہوگی سو فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے جندگی میں اپنی کو بجا سٹراؤنگ کریے کہ جو بجا جو ہے نا آپ کو کبھی پیشے نہ جانے